نوشکار دوستو لومندہ اپائے یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار فیلسل صحبت ہے میں تراؤں آج میں آپ کے لئے ایک بار فیلسل لے کر آیا ہوں ایک ایسا اجوب ویپر چینل اور وہاں شکتی شالی سمبھون ویپر وشی کن اپائے جسے کرنے کے بعد آپ کسی بھی سکری بلوش کو وشی بودھ کر سکتے ہیں میں تراؤں خاص کر کے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ وشی کن چیز ہوتی کیا ہے وشی بودھ کیا چاہیے وشی بودھیں ایک ایسی پرکریاں ہوتی ہے جس کے دوارا آپ اسمبھل کارے کو بھی سمبھل بنا سکتے ہیں اور جو کارے آپ کے دوارا بہت سی کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں کی جا سکتی اور آپ کو اسمبھل لگتی ہے تو وہ وشی کن کی دیسے اسے کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے وہ آسانی سے آپ کسی کو بھی اپنے آدھیم کر لیتی ہیں اپنے وش میں کر لیتی ہیں تو میتروں آج کا جو ہمارا وشی کن اپائے ہے جو سمبھل اپائے ہے وہ ہے کسی بھی شادی سدہ ستری کو اپنے وش میں کر لیتا جی ہاں میتروں آج کے اس پریوگ سے آپ کسی بھی من چاہیے شادی سدہ ستری کو اپنے وش میں کر لیں گے وہ اپنا من چاہا کارے انپیوان لیں گے وہ آپ کے پریم میں بلکل پاگل ہو جائے گی آپ جیسا چاہوگے وہ ویسا کرے گی آپ کے اپنے چینچی چلے جائے گی یادی آپ کسی شادی سدہ ستری سے پریم کرتے ہیں تو آپ اس پریوگ کو ایک بار جرور کر کے دیکھیں زیادی بتانے سے پہلے میں آپ کو بھاؤں گا میتروں اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سسکرائب کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دمانا بلکل نہ بھولیں تاگہ آگے جب کر ہم آپ کو اور پیٹوٹ کے ویے مندر بتا پر تو میتروں تو میں آپ کو کسی شادی سدہ ستری سے پریم کرتے ہیں اسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنے بشن میں کرنا چاہتے ہیں اسے اپنے پیار میں پاغل کرنا چاہتے ہیں تو اس پریوگ کو ایک بار جرور کر کے دیکھیں اس کارے کو آپ کو شنیوار کے دن کرنا ہے شنیوار کے دن آپ اس کارے کو کیجئے گا آپ کو سب سے پہلے کالے رنگ کا آسن لینا ہے اور دکشن دشا کی طرف موک کر کے بیٹھنا ہے جہاں جہاں مک کرو جو دکشن کی دشا ہے اس کی طرف موک کر کے بیٹھیں نہ دو کر سوچ ہو جائے سفید وست دھارن کر لیں کالہ آسن لگانا آپ کو دکشن دشا کی طرف موک کر کے بیٹھیں کمرے میں اکانت میں بیٹھیں اور آپ یہ کرے ہیں صبح شام دونوں ٹائم کر سکتے ہیں سندیا کے ٹائم نہیں کر سکتے ہیں اور صبح کے ٹائم کر سکتے ہیں لیکن رابطے میں آپ اس کارے کو کبھی میں ٹائم کریں جب بھی آپ یہ کاری کریں تو اکانت میں کریں اچھی سی جگہ کریں جہاں آپ کی کاری میں دگر نہ آئے تو آپ کو جو سامجلی کے آشکتا ہے تو ایک کالا آسن کالے رنگا اور ایک مٹی کا تیل کا دیپک چاہیے اور کچھے چاون کے دانے تو میں تو آپ کو پیلے کلر کا پیپر لینا ہے اسی پرکار کا پیپر لینا اور اس پر ایک ینتر بنانا ہے یہ ہے کسی بھی شادی سکا شتری کو وش میں کرنے کا ینتر ہے آپ اس پرکار بنائیں بلیکل کے مارکر سے آپ کو اسے انجت کرنا ہے اس کے اندر کو اس چھیک سنکھیا لکھنے ہیں چھے ڈیپے بنانے ہیں آپ کو تین تین کے حساب سے اس طریقے سے ڈیپے بنانے ہیں اور اس کے اندر اس طریقے سے لکھیں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے جو میں آپ کو اکشر بتا رہا ہوں بلکل اسی طریقے سے ینتر کو سازہانی پوروٹ بنائیں چھے سات دو ایک نو اور آٹھ تین چا یہ ہندی کے اندھ ہے اسی طریقے سے آپ کو اسی اندھ کو منانا ہے کہ آپ کو دیکھ لیجئے گا پیلے کلر کے پیپر پر ہی آپ کو منانا ہے جو بیچ کا دبہ ہے وہاں ملے امو یا نام لکھ رکھا ہے اس کا مطلب یہاں ہے جس طریقہ آپ اپنی وش میں کرنا چاہتے ہیں سادیت و آسدری کو اس کا یہاں نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جانت پیار کنے بہتا ہے آپ تیل کے دیپک کو جلا دیں اور جی ہاں میترو تیل کا دیپک جو آپ نے جلانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیشا کا آپ کو روم اس پریوگ میں خاص خیال لکھنا ہے جو دیشا ہے تو اس کا خاص خیال لکھیں آپ دکشن دیشا کی طرف موک کر کے بیٹھیں اور آپ کو دکشن دیشا کی طرف موک کر کے بیٹھنا ہے لیکن جو دیپک ہے اس کو آپ کو جس دیشا میں آپ کی پریمیکہ کا دھر ہے یا وہ رہتی ہے یا اس کا شہر ہے گھاں ہے دیپک آپ کو اس دیشا کی طرف کر کے لکھنا ہے جی ہاں میترو ایک بار آپ دکشن طرف دیشا کی طرف موک کر کے اس ینتر کو بنا لیں اس کے بعد ینتر کو سمبون بڑھنے کے بعد آپ کو جو دیپک ہے اس دیشا کی طرف موک کر کے جلانا ہے جس دیشا کی طرف آپ کی پریمیکہ کا یا جسے آپ جس طریقہ آپ وش میں کرنا چاہتے ہیں اس کا دھر ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس ینتر کے اندر کو چاول کے دانے ڈالنے ہیں جہاں اس کا نام لکھا ہوا ہے اور اس ینتر کو اس طریقے سے بند کر لینا ہے بند کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے میترو جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو اور اب بھی آپ کو کیا کرنا ہے کھڑے ہو جائیں اور کھڑا ہونے کے بعد آپ کو اسے اپنے ہاتھ کی جو ایسے املی ہیں داہینے ہاتھ کی اموٹھے کے اوپر ایسے دبا لینا ہے اور اپنی پریمیکہ کے جس طریقہ آپ شادی شلوہ سطری کو جسے آپ پریم کرتے ہیں جسے آپ وشنا کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر کی لشا کی طرف موک کر کے ایک منتر کا اچان کرنا ہے منتر کا کھول اور کھول اکیس بار اچان کرنا منتر ہے اوم کلیم فٹ اوم کلیم فٹ منتر میں ایک بار فٹ سے بول دیتا ہوں اوم کلیم فٹ اس منتر کا آپ کو اکیس بار اچان کرنا اچان کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گھر میں یا کسی سرکتری سطان پر جہاں اپنے سر کے اوپر کی جگہ ہیں کسی بھی سرکتری سطان پر کرنا ان چاول کے دانوں کو اس ینتر سے نکالنا ہے بالکل اسی طریقے سے اور اپنی پریمی کا جو ہے جسے آپ پریم کرتے ہیں جسے آپ وش میں کرنا چاہتے ہیں سادیش کا سپری ہے اس کے گھر کے جو میم ڈیڑھ ہے اس کی گھلی کا جو دوار ہے مکھے دوار وہاں جا کر چھرکا کے آ سکتے ہیں آپ اس کی چھت پر بھی گیر سکتے ہیں آپ اس کے گھر کے اندر میں بھی گیر سکتے ہیں ان چاولوں کو گیر دیں اور اس کے بعد آ کر اس ینتر کو پانی میں بھی سرجید کر دیں بیٹے ہوئے جن میں بھی سرجید کر دیں جیہاں مکرو کچھ ہی دنوں میں آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا ایک پرنام بہت ہی جمتکاری پرنام آپ کے سامنے ہوگا اور دویستری آپ کے پریم میں باغل ہو جائے گی آپ کو ملنے کے لیے ترک اٹھے گی اور آپ کے ویوش میں ہو جائے گی مکرو اگر کسی کارنوش آپ اس کاری کو کرنے میں بھی کر رہتے ہیں تو آپ یہ کاری ہماری گورہ بھی کال کر کے کرواز سکتے ہیں اس منٹر و عیدی سے جلی انہیں جان کریں کہ سابدانیہ جاننے کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیکٹ نمبر سکرین پر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ اجازت زیادہ امیت رو دھنے